اسلام علیکم آج ہے دس اپریل سن دوہزار چوبیس اور اسلامی کلینڈر کے لحاظ سے دیکھیں تو آج یکم شوال ہے جی آج عید الفطر کا پرمسرد دن ہے اور میری طرف سے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک میری دعا ہے کہ جتنے بھی روزے اور عبادات سب مسلمانوں نے کی ہیں اس بابرکت مہینے میں ماہ رمضان میں وہ ساری قبول ہوں اور یہ عید بہت اچھی خوشیوں پر ہی گزرے میں آج موجود ہوں لاہور جنکشن ریلوے سٹیشن پر اور یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عید ہو آندھی ہو توفان ہو یا جیسا بھی موسم ہو اس ریل کا پئیہ گھومتا رہتا ہے اور اس پئیے کو گھومانے کے لیے بہت سارے ایسے امپلائیز ہیں ہمارے جو کہ اپنے تہوار وغیرہ سب قربان کرتے ہیں تاکہ اس ریل کا پئیہ رما دمار ہے تو پاکستان ریلوے کے ایسے ہی رننگ کروز سے آج میں آپ کو ملوانے کے لیے لائے ہوں ان سے کچھ بات چیت کریں گے انہیں عید کی مبارک بات دیں گے اور آج کے ویلوگ میں ایک بہت ہی زبردستہ سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے خاص طور پر جو بہترین ٹرین ڈرائیونگ کے شوقین لوگ ہیں جو میرے ویلوگز دیکھتے رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی سرپرائز والی بات ہے تو چلیں ٹرین ڈرائیون جعفر ایکسپریس لگ رہی ہے ابھی پانچ نمبر پلیٹ فارم پہ جو اس کے لہور کوٹے کی کوچز ہیں اس کے لوکو موٹیف کے پاس چلتے ہیں اپنے جو لوکو پائلٹ اور اسسٹنٹ لوکو پائلٹ ہیں ان سے ملتے ہیں اور ساتھ میں ایک سرپرائز بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آج جیت کا تہوار ہے لیکن جعفر ایکسپریس نے تو چل رہا ہے جی یو فورٹی فور فائف ڈبل سکس آج اس کو لیڈ کرے گا لاہور سے آن ورڈز تو اس کی ابھی شنٹنگ ہو رہی ہے اور لاہور کوٹے کی جو کوچز ہیں وہ اٹیچ کی جا رہی ہیں اس ریک کے ساتھ جو پشاور سے ابھی یہاں پہنچے ہیں ابھی یہ اپنی شنٹنگ ایکٹیوٹی مکمل کر لیتا ہے تو اس کے جو ڈرائیور صاحب ہیں اور اسسسٹنگ ڈرائیور صاحب ان سے ملتے ہیں ان کو عید مبارک کرتے ہیں اور پھر ایک جو سرپرائز ہے وہ بھی آپ کو میں دیتا ہوں عرشت صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو جی بھائی جان آپ کو بھی اور ہماری پوری پاکستانیوں کو ہماری طرف سے ڈرائیور حضرات کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اور یہ خوشی کے لفات جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر عید ملا رہے ہیں بے شک ہم گھر سے باہر ہیں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن پورا پاکستان ہی ہمارے عزیز ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں سب ہمارے اپنے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنوں کے درمیان ہی گزار رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا خوشی کا احساس ہے ہمارے لئے تو ڈیوٹی کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی ہمارا فرض ہے اور یہ این عبادت ہے اور ہم اس کو عبادت کی نیت سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کو سور کرنے میں کہا جاؤں گے تو سر آج فارٹی ڈاؤن کو آپ ماشاءاللہ سے لیڈ کر رہے ہیں جی جی تو واپسی کب ہوگی آپ کی یہ انشاءاللہ ابھی فارٹی ڈاؤن لے کر ملتان جائیں گے تو کل فیفٹین اپ ورک کرتے ہوگے واپس لاہور آئیں گے تو آج کا دین اور کل کا دین ہم باہری گھر سے گزاریں گے ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوگا لیکن پھر بھی ہم خوش رہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سر اور ایک دفعہ پھر عید مبارک جی خیر مبارک ٹھانکیو فارٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس کے آج اسسسٹن ڈرائیور شاہد مقبول صاحب ہیں تو ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم شاہد بھائی اللہ کا شکر بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو بھی بہت زیادہ عید مبارک کیسی گزری آج آپ کی عید عید ماشانہ بہت سی اس وقت سے فیملی کو ٹائم دیا نماز پڑھی وہ یہ نارمل روٹین میں ناشتہ بغیرہ کیا سب سے عید بغیرہ میلیے بچھوں کو عیدی بغیرہ دی چھوٹے بچھوں کو اسی طرح کرتے ہیں اب ڈیوٹے کا ٹائم ہو گیا تو ڈیوٹی پہ آنا بھی ضروری تھا ویسے آج میں تو یہ کہوں گا اتنی لکھ تو آپ کی ہے کہ آپ نے جو عید کا آدھا حصہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیا لیکن جو شام کا حصہ جس میں رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں اس حصے میں آپ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ کل واپسی پہ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ رشتہ داروں کو بھی ٹائم دیا جائے گا باقی یہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے ہماری ڈیوٹی ہیں ڈیوٹی بھی کرنی ہیں گربلوں کو بھی ٹائم دینا ہے رشتہ داروں کو بھی ٹائم دینا ہے تو انشاءاللہ سب چیزوں کو منیج کر کے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اور یہ بتائیں کہ ساہر صاحب کے ساتھ آپ کی جوڑی تو بہت مشہور تھی اور ابھی تک جو ویورز ہیں وہ یاد کرتے ہیں اس کو تو ان کی یاد آتی ہے وہ تو ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے تقریبا ہم نے 5 سے 6 سال کٹھے گزارے ہیں اور وہ وقت وہ یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رجاد رہیں گی واقعی انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں ان کی باتیں میں ہم دہراتے رہتے ہیں ان کا وصل گاہے با گاہے ہم اکثر بجاتا رہتا ہوں تاکہ عوام ان کو یاد کرتی رہتی ہے پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کہ ساہر صاحب کیا کیا کرتے ہیں تو ان سے ان ٹچ رہتے ہیں ان کی سبھی باتوں کو فالو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ چلیں شاہر صاحب میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک اور خیر خیریت سے جائیں خیر خیریت سے آئیں انشاءاللہ اس وقت چار بچ کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور فورٹی ڈاؤن فورٹی ڈاؤن جافر ایکسپریس اپنے دپارچر ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ ٹکلنے لگی ہے کیونکہ ٹھارٹی فور ڈاؤن پارک بزنس ایکسپریس جا رہی تھی تو اللہ حافظ سر عید مبارک ایک دفعہ پھر اوکے شاہ صاحب عید مبارک فورٹی ڈاؤن جافر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ چلنے والی ٹرین اور عید والے دن آج رواں دمائیں میری دعا ہے کہ تمام مسافر خیر خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچیں اچھا تو اب آ جاتے ہیں اپنے سرپرائز کی طرف ویلوگ کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ آج کے ویلوگ میں ایک سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے تو وہ سرپرائز آپ کو میں دیتا ہوں تو جناب یہ سرپرائز ہے آپ کی ملاقات آج کرواتا ہوں ایک گریٹ پرسنیلٹی ساہر التمش صاحب سے السلام علیکم سر بہت بہت عید مبارک سب سے پہلے تو مبارک آپ کو بھی عید مبارک بڑے دنوں بہت ملاقات ہوئی اور بڑا اچھا لگا اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ عید کے دن مصروف دن سے ٹائم نکال کے عید ملنے کے لیے آئے یہ تو سپیار بھائی کی محبت ہے جو ہم لوگ آئے ہیں جی ساہر صاحب فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس تو چلی گئی اور ماشاء اللہ سے شاہد مقبول صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ارشد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ان سے عید ملی ہم نے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے شاہد بھائی کو عیدی بھی دی بڑے جیسے چھوٹوں کو دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ کیا محبت ہے ایسی جو ابھی تک قائم ہے شاہد ایک بڑا انٹیلیجنٹ اسسٹن ڈاؤر ہے اور اس نے میری خدمت بہت کی ہے تو اس ویعہ سے میں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے وہ مجھے بھی یاد کرتا ہوا اہز استاد کی اسیئے سے تو یہ اس کی خدمت کا صلاح ہے جو میں گھر سے آتا ہوں اس کو عید دے لگلی ورنہ اور بھی فائرمین ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے جو شاہد میں ہے اچھا سر آپ نے ابھی فائرمین کا ورڈ یوز کیا ہے اور اب تو خیر اسسسٹنٹ ڈرائیور کہتے ہیں تو یہ فائرمین کا ورڈ ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں یہ میں نے اکثر سنا ہے کیا یہ پہلے یہ ورڈ رائج ہوتا تھا اسسسٹنٹ ڈرائیور کے لیے جب ہم لوگ بڑھتی ہوئے ہو کے آئے تھے تو ہم فائرمین ہی کلاتے تھے تو ایک ہمارا ڈرائیور تھا جگنوں انہوں نے بلانے والے وقت میں یہ سسٹنٹ ڈرائیور ہوں گے نہ کہ یہ فائرمین ہوں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ سٹیم انجن جو تھا نا کولے والے وہ ختم ہوتے گئے اس میں یہ ورڈ استعمال ہوتا تھا فائرمین تو اب الیکٹرونکس کمپیٹرائز انجن آئے تو اس کے لیے یہ لفظ نامناسب تھا تو اس لیے اس کو سسٹنٹ ڈرائیور کہا جاتا ہے سر بہت سارے سبسکرائبر آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کی پرانی وڈیوز دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا سائر صاحب دوبارہ ڈیوٹی پہ آ سکتے ہیں جیسے کانٹریکٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں میں کونٹیکٹ پہ نہیں آنا چاہتا میں اپنی زندگی میں خوش ہوں تو ساٹھ سال کی جو ایج ہوتی ہے نا وہ پروفیکٹ ایج ہوتی ہے اس کے بعد انسان غلطی کر سکتا ہے اس وجہ سے میں جو نا اللہ حافظ کار رہے لکھوں اور اپنے گھر رہا ہوں یہ آپ نے سر بہت اچھی بات کی کہ مسٹیک کا چانس ہوتا ہے تو اس وجہ سے سیفٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے سبسکرائبرز کے لئے کیا کہیں گے جو آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں اور کمنٹس بیچتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ ان سب کو میری طرف سے عید مبارک اور یہ خوش باش رہیں اور بس یہ ہی ہے کہ مل جل کے رہیں اور آپ اس میں پیار محبت برائیں چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ آئے بہت اچھا لگا عید ملے آپ سے شاہد بھائی سے عرشہ صاحب سے تو میری دعا ہے کہ آپ صحت مند رہیں اور ایسا ہی اپنے جو قصے کہانیاں اپنے بہترین ڈیوٹی کے وہ ہمیں سناتے رہیں بہت شکریہ شکریہ یا روان دوان رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے ایک سرپرائز بھی تھا ساہر ہل تمشت آپ آپ کے میرے فیورٹ ٹرین ڈرائیور ان سے ہم ملے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آج تقریباً دس مہینے ہو گئے ہیں اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی عید ملے ان سے بہت اچھا لگا آپ سب بھی پوچھ رہے تھے کہ ان سے کبھی ملیں اور دیکھیں ان سے پوچھیں کیا مصروفیات ہیں آج کل تو امید کرتا ہوں آپ نے اس چھوٹے سی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا اس چھوٹی سی شام کو پسند کیا ہوگا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی عید اچھی گزرے جو بقایا دن رہ گئے ہیں عید کے اور آپ ڈھیروں خوشیاں دیکھ سکیں تو ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی جگہ ریل فیننگ کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان ریلویز پاہندہ باد